پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے الزام لگانے والے یوٹیوبرز اور سابق کھلاڑیوں کے خلاف حتہ قیزت کا قیز داہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ناقص کار کردے کے دکھانے اور میگا ٹورنمنٹ کے پہلے ہی مرحلے میں باہر ہونے کے بعد خومی کرکٹ ٹیم اور خاص طور پر کپتان بابا رازم آج کل کافی تنقید کی عزت میں ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران بابا رازم کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی خاریبی ذرائع کے مطابق بابا رازم سابق کھلاڑیوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے مایوس ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ بابا رازم کی جانب سے یوٹیوبرز اور سابق کھلاڑیوں کو لیگل نوٹس بھیجوانے کا امکان ہے بابا نے اس حوالے سے لیگل ٹیم سے مشاورت شروع کر دی ہے مزید یہ کہ پی سی بی کا لیگل ڈپارٹمنٹ بھی یوٹیوبرز اور سابق کھلاڑیوں کے بیانات کا ڈیٹا اکھٹا کر رہا ہے واضح رہے کہ ٹی وی اینکر مبشر لخمان نے پاکستانی کرکٹیم کے کپتان بابا رازم پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے خلاف میچ ہانڈے کے لیے آرڈی گاڑی وصول کی اینکر کے مطابق میں اس بات کی تحقیق میں لگ گیا کہ بابا رازم کے بھائی کیا کام کرتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کو ساتھ سے آٹھ کروڑ کی گاڑی توفے میں دے رہا ہے تو یقیناً کوئی اچھا کام کرتا ہوگا اینکر کے مطابق لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ ٹھینگا کچھ کرتا ہے